چودری صاحب نگران وزیراعظم بلوچستان سے انوار الحق کاکڑ صاحب یقیناً آپ کے لیے بھی سرپرائز ہوگا یہ نام کیونکہ ٹریوی سکرینز پر تو پچھلے ایک مہینے سے اور بہت سے نام چل رہے تھے بہت سے لوگوں نے تو مبارک بادیں بھی وصول کر لی تھی لیکن اس کے باوجود خفیہ اپنی طرف سے وہ لوگ رکھ رہے تھے یہ آپ کے لیے کتنا سرپرائز تھا کاکڑ صاحب کا نام سامنے آنا بطور نگران وزیراعظم چود صاحب سب سے بڑا سرپرائز تو یہ شہباز شریف اور راجہ ریاض کے لیے تھا سنائے بیٹھے ہوئے تھے ایک میز پہ اور آمنے سامنے نام ڈسکس کر رہے تھے اور جلانی کا نام سب سے اوپر جا رہا تھا جلیل عباس جلانی کا اس پہ اتفاق رائے ہو رہا تھا کہ چھت سے ایک چٹ گری ہے پرچی گری ہے نیچے ٹیبل پہ میز پہ ان کے درمیان وہ راجہ ریاض نے اس کو لے کے کھولا ہے تو اس نے کہا لو جی نام آ گیا ہے اب تو بیعث کی ضرورت نہیں ہے اس نے شہباز نے کہا جزاک اللہ کیا نام ہے انہوں نے کہا جی انوارو لاک کاکڑ کا نام ہے دونوں پوچھتے رہے ویسے کہ وہ کون ہے انوارو لاک کاکڑ گو شریف آدمی ہے پر وہ نام تو اسی طرح ہے پرچی آسمان سے گری ہے چھت سے گری ہے چاہش صاحب آپ کو واقعی لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون سے بھی بالکل چھپا کر رکھا گیا سب لوگوں سے چھپا کر رکھا گیا واقعی شہباز شریف نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ بلوچستان سے کاکڑ صاحب آ رہے ہیں شادی آپ بلوچستان سے تو سوچ رہے تھے کوئی لے آئے ہیں اس میں وہ اپنے چیئرمن سینٹ صاحب بھی دوڑ میں آ گیا تھے لیکن یہ اگر پتا ہوتا آپ سنو آٹھ دس دن سے پندرہ دن سے یہ کیا سارائیاں چل رہی تھی تمام تجزیہ نگار تمام مبسر تمام اینکر تمام پارٹسپنٹس ان کوئی بیس پروگرامز ٹیلیویجن پہ کوئی دس بارہ اخبارات میں اور نچوڑ نچوڑ کے کوئی اگر نام کہیں بھی نہیں آیا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں نہ کسی اخبار میں چھپا ایسے ہی ہے نہ کسی اینکر کے زبان پہ آیا کوئی اگر نہیں آیا نام تو وہ انوار اللہ کاکڑ کا تھا صحیح بات ہے ویسے بلوچستان سے تین بڑے عودے ہو گئے ہیں بلوچستان سے اب تین نام بڑے عودوں پر ہیں اب یہ نگران وزیراعظم صاحب صادق سنجرانی صاحب سولہ ستمبر کو جو چیف جسٹس صاحب بھلف لے رہے ہیں نئے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ایک چھوٹے صوبے سے اتنے بڑے عودوں پر نام یہ بلوچستان کے لیے اچھی چیز ہے چوئی صاحب بہت اچھی پاکستان کے لیے اچھی چیز ہے بلکل بلکل صرف بلوچستان کے لیے نہیں پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ہے بلکل صحیح لیکن اختر مہنگل صاحب نے ایک لمبا سا خاتھ ہمارے لیے تو سیاست کے دروازے بند کر دیئے اور لگتا ہے نواز شریف صاحب آپ نے اپنے ماضی سے کچھ سبق نہیں سیکھا یہ نام کہیں اور سے آیا ہے پرچی کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ پرچی ڈسکس ضرور کرتے اپنے ایلائی سے اگر ڈسکشن نہیں کی اور آپس میں بھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی جزاک اللہ ہی کہہ دیا انہوں نے تو اس کا مطلب ہے یہ وہ آپس میں وہ نیگوسییشن اور وہ ڈسکشن نہیں ہوئی جو آئین متقاضی ہے جس کا آئین متقاضی ہے یہ بھی ایک غیر آئینی بات ہے لیکن اب وہ لگ گئے ہیں کاکر صاحب ہمارے اس پہ ان پہ تحفظات ہیں لیکن لگ گئے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں کیسے الیکشن کراتے ہیں کیا تحفظات ہیں آپ کی چوئی صاحب بھئی تحفظات ہیں آپس میں ڈسکسی کسی سے نہیں ہوا چھیک ہے چوئی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں جب بھی نگران وزیراعظم کی تائیناتی کی باری آتی ہے نگران وزیراعظم کے نام سامنے آتے ہیں ہر ایک ایک ہی بڑا وہ کنسان ہوتا ہے کہ ایسا نگران وزیراعظم سامنے آئے جو صاف شفاف الیکشن کروائے لیکن آپ ماضی اٹھا کر دیکھ لیں آپ دوزار اٹھارہ میں جسٹس ناصر المکن نگران وزیراعظم تھے اس سے پہلے دوزار تیرہ میں جسٹس ریٹائر میر ہزار خان خوصو صاحب تھے آپ دیکھیں کوئی ایسا نگران وزیراعظم نہیں رہا جس کے اوپر دھاندلی کے الزمات نہ لگے ہوں کہ اس کے دور میں انتخابات ہوئے ان کو نگران وزیراعظم لگایا اور دھاندلی ہو گئی تو پھر اس کے باوجود ہم اتنے کنسان کیوں رہتے ہیں جب دھاندلی کے الزمات بھی لگتے ہیں آپ پہلے تو بڑا ویلکم کرتے ہیں اور پھر سارا مدہ بھی اس پر ڈالتے ہیں میں تو بلکل نہ ویلکم کرتا ہوں نہ مدہ ڈالتا ہوں میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا آف ایئر کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نگران وزیراعظم کی اب تو صاف پتا ہے کہ چھت سے جنہوں نے پرچی نیچے پھیکی ہے انہی کے آتھ میں ہے سب کچھ تو انہوں نے الیکشن کروانے ہیں پھر الیکشن کی شفافیت ادھر سے ہی آپ کو سب کچھ ملنا ہے بلکل شفافیت یا ادم شفافیت پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی یہ ہوگا انتخابات ٹائم پر ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں آپ کو یہ جو انہوں نے پہلے آپ کو پتا ہے پہلے انہوں نے کہا تھا رانہ سناولہ صاحب نے کہ ہم نے تو مردم شماری کا نئی کا نوٹفیکیشن جاری نہیں کرنا نہیں تو ہمیں نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروانے پڑیں گے اب سب مان بھی کہے کہ نئی مردم شماری کے تحت کروانے کیا یہ ٹائم گین کرنے کے لیے سب کی ہے پارٹیوں نے اب شادیہ اس پہ ذرا سننا تھوڑا مجھے ٹائم دینا جی پلیز میں ایک آدھ بات کروں کوئی دو تین چیزیں اس میں آئیں گی صدر کا الیکشن اس میں آئے گا قانونی اس کی آئینی حیثیت پھر آئے گا آئین میں ترمیم کی ضرورت پر سینسس پر اور اس میں سینٹ کے پر اثرات یہ بہت ساری باتیں آئیں گی پہلی بات تو میں یہ ارز کروں کہ اب اسیمبلی کوئی نہیں ہے پہلے تو بھی اسیمبلی جب تھی تو آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی تھی کیونکہ دو سو اٹھائی سیمن نہیں ہی نہیں تھے اب تو دو سو اٹھائی سیمن نے کیا اسیمبلی ہی کوئی نہیں ہے اگر ترمیم نہیں ہو سکتی تو پھر سینسس پہ نئے سینسس پہ انتخابات ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ نئے سینسس نے جو ردو بدل کرنا ہے شماریات میں سیٹوں کی شماریات میں آپس میں باہمی طور پر شاید میں بات کرتا ہوں یوں ہی بلوچستان کی دو بڑھ جائیں پنجاب کی تین کم ہو جائیں سندھ کی کراچی کی وجہ سے ایک آدھ اور بڑھ جائیں دو بڑھ جائیں خیبر پختونخواہ کی کم ہو جائیں یا بڑھ جائیں وہ اب سیٹوں کو اگر آپ نے ردو بدل کرنا ہے تو آئین میں ترمیم لازم ہے کیونکہ آئین نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ ایک سو اٹھالیس سیٹیں دو سو تین سو بیالیس میں سے پنجاب کی ہوں گی اب ایک سو اٹھالیس کو کر کے اگر ایک سو چوالیس آپ نے کرنا ہے تو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اگر آپ نے ہلکا بندیاں اور اس نئے سینسس پہ کرانی ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی آئین میں ترمیم آپ کر نہیں سکتے کیونکہ اسیمبلی بھی ہے ہی نہیں قومی اسیمبلی تو اب ہے ہی نہیں تو وہ ترمیم ہو ہی نہیں سکتی اب اگر ترمیم نہیں ہو سکتی تو دو تین اور باتیں بھی آ جاتی ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ سینسس جو ہے وہ سینسس کا ایسے ہی سی سی آئی پہ کہ مشترکہ مفاد کی کاؤنسل کے سامنے بھی جانا رکھنا ریپورٹ کا بالکل غیر آئینی ہے کیونکہ اس میں دو چیف منسٹر ایسے بیتھیں ہیں جو منتخب بھی نہیں ہیں وہ نامزد ہے وہ نگران ہے وہ میرا میں پنجابی ہوں میرا چیف منسٹر جو سی سی آئی میں بیٹھ کے میری مجھے پابند کر کے آیا ہے وہ میرا چیف منسٹر ہی نہیں ہے میں مانتا ہی نہیں اس کو نوے دن بھی گزر گئے ہیں اور وہ بیٹھا ہے وہ تو اپنے بیروپیہ ہے کوئی وہ اسی طرح آزم خان جو ہے خیبر پختون خان میں وہ بی بیروپیہ ہے اگر آزم خان سے میں کم از کم توقع رکھتا تھا کہ ایک نیک نام بہت نیک نام شخص ہے بزرگ شخص ہے ساری زندگی خدمت میں اور سروس میں گزار دی ہے یہ تو نوے اکانوے والے دن اٹھ کے چلا جائے گا کہا جی میں نہیں اب رہ سکتا لیکن مجھے بہت مایوس کیا ہے آزم خان نے جو سرد کا چیف منسٹر ہے پر بارہ اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اب دیکھیں اب یہ ہے کہ لاؤز بہت سارے قوانین پاس کر دی ہیں اور اسیمبلی چلی گئی ہے اب ان کو صدر آرے فلوی جو کہ اس وقت تک صدر رہیں گے جب تک ان کا منتخب جانشین ان کی جگہ آکے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا جو ان کا منتخب جانشین تو وہ جب منتخب کب ہوگا جب انتخابات ہوں گے انتخابات کب ہوں گے پہلے انتخابات ہوں گے پھر اسیمبلیوں کے بعد انتخاب ہوگا صدر کا پھر اسیمبلیوں کے انتخاب کب ہوں گے اس وقت ہوں گے جب یہ سینسس کی مطابق نئے سینسس کے مطابق آئین میں ترمیم کر لی جائے گی پھر آئین میں ترمیم کب ہوگی وہ نہیں ہو سکتی وہ اسیمبلی ہی کوئی نہیں ہے اب صدر صاحب جو کہ موجودہ باقاعدہ صدر ہے اگر یہ قوانین جو انہوں نے بنائے ہیں پچاس ساٹھ ایکٹ بنائے ہیں ایک دو تین دنوں میں اور ایک ایکسپریس چلائی ہے قورم نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا اگر صدر صاحب یہ تصدیق کرانے کے لیے نیشنل سیمبلی کے سیکریٹریٹ کو لکھ دے کے پہلے تو یہ بتائیں کہ قورم تھا کے نہیں تھا پوائنٹ آؤٹ کسی نے کیا یا نہیں کیا کیا سپیکر صاحب کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ آٹھ دیس بننے بیٹھے ہیں مجھے ساری ریل بھیجو ساری فلم بھیجو ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے ساری پروسیڈنگز کی پھر وہ کہیں کہ اس میں یہ دو تین قوانین تو بالکل سپریم کورٹ نے ان کو رد کر دیا یہ جو ابھی جو فیصلہ لاز فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اور اس لیے میں ان کو میں ان کو نہیں منظور کرتا میں ان کو نہیں کرتا تو واپس بھیجتے ہیں تو اسیمبلی نے کسی ایک اسیمبلی نے یا جوائنٹ ہاؤزز نے بیٹھ کے اور وہ اس پہ اس پہ کرنا ہے فیصلہ تو وہ تو قومی اسیمبلی کو ہی نہیں وہ یہ سارے بل بھی گئے ساری ان کی قانون سازی ان کو بغبر نہیں کون سے مقلا سمجھاتے رہے شہباز شریف کو حاضر نزیز تارت صاحبی تھے وزیر قانون ان کے